اسلام اور عالم دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے جو اپنی زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک تو اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں توقع القبول میرے نبی نے سمجھایا اعقل ثم متوقع کہ پہلے اپنے اونٹ کی تانگ کو باندھو پھر اللہ پہ توقع کرو تو اگر مصافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے مصافے سے بچیں اجتماعات سے بڑھ رہی ہے اجتماعات سے بچیں وہ دینی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ دنیاوی ہوں اور ایسے ہی مسجد میں باجمات نماز سے اگر یہ تکلیف حیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے سلو فی رحالکم کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اسلام اور عالم دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اپنی زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک تو اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں توکل کا مطلب میرے نبی نے سمجھایا اعقل ثم متوکل کہ پہلے اپنے اونٹ کی تانگ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو تو اگر مصافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے مصافے سے بچیں اجتماعات سے بڑھ رہی ہے اجتماعات سے بچیں وہ دینی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ دنیاوی ہوں اور ایسے ہی مسجد میں باجمات نماز سے اگر یہ تکلیف حیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے سلو فی رحالکم کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اسلام اور عالم دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے جو اپنی زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک تو اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں توکل کا مطلب میرے نبی نے سمجھایا اعقل ثم متوکل کہ پہلے اپنے اون کی تانگ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو تو اگر مسافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے مسافہ سے بچیں اجتماعات سے بڑھ رہی ہے اجتماعات سے بچیں وہ دینی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ دنیاوی ہوں اور ایسے ہی مسجد میں باجمات نماز سے اگر یہ تکلیف حیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے سلو فی رحالکم کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اس وقت جو ہمارے دو سبلیغ سبلیغ میں ہیں اور مراکل میں ٹھہر ہوئے ہیں وہ مکمل تعاون کریں جن کو یہ پوزٹیو ہو رہا ہے ان کو جس طرح حکومت کہتی ہے ویسے کریں اس میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو اس وقت حکومت میں لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس وقت تو ایک ہنگامی صورتحال ہے تو ہم اس کا حصہ نہ بنیں آگے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنیں تو میری تو تمام اہل مراکل سے گزارش ہے رائیون مرکل جو ہمارا اصل مرکل ہے وہ بند ہو چکا ہے تو باقی یہ تنے مراکل ہیں وہ اس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے واسطے تعاون کریں مقامی حکام کے ساتھ اور جیسے وہ کہیں ویسے کریں انشاءاللہ اس پر بھی انہیں عجر ملے گا یہ میری حمل گزارش ہے وہ حکومت اور سرکاری ملازمین سے تعاون کریں اس وقت جو ہمارے دو سبلیغ سبلیغ میں ہیں اور مراکل میں ٹھہر ہوئے ہیں وہ مکمل تعاون کریں جن کو یہ پوزٹیو ہو رہا ہے ان کو جس طرح حکومت کہتی ہے ویسے کریں اس میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو اس وقت حکومت میں لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس وقت تو یہ کہ یہ ہنگامی صورتحال ہے تو ہم اس کا حصہ نہ بنیں آگے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنیں تو میری تو تمام اہل مراکل سے گزارش ہے رائمین مرکز جو ہمارا اصل مرکز ہے وہ بند ہو چکا ہے تو باقی یہ تنے مراکل ہیں وہ اس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے واسطے تعاون کریں مقامی حکام کے ساتھ اور جیسے وہ کہیں ویسے کریں انشاءاللہ اس پر بھی انہیں عجر ملے گا یہ میری حنبل گزارش ہے وہ حکومت اور سرکاری ملازمین سے تافن کریں اس وقت جو ہمارے دوست سبلیغ سبلیغ میں ہیں اور مراکل میں ٹھہر ہوئے ہیں وہ مکمل تعاون کریں جن کو یہ پوزٹیو ہو رہا ہے ان کو جس طرح حکومت کہتی ہے ویسے کریں اس میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو حکومت میں لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس وقت تو یہ کہ یہ ہنگامی صورتحال ہے تو ہم اس کا حصہ نہ بنیں آگے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنیں تو میری تو تمام اہل مراکل سے گزارش ہے رائیون مرکل جو ہمارا اصل مرکل ہے وہ بند ہو چکا ہے تو باقی یہ تنے مراکل ہیں وہ اس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے واسطے تعاون کریں مقامی حکام کے ساتھ اور جیسے وہ کہیں ویسے کریں انشاءاللہ اس پر بھی انہیں عجر ملے گا یہ میری حمل گزارش ہے موسیقی 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 موسیقی